برسے حقا کرتے چلے کراچی میں آئشہ منسل کے قریب دکان میں آگ لگ گئی دکانوں سے شروع ہونے والی آگ نے عمارت کو بھی لپیٹ میں لے لیا آگ فوم کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی فائر برکیٹ کا عملہ آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف آگ لگنے سے جلس کر ایک شخص شدید زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا عمارت میں نیچے دکانیں اور اوپر حائشی فلیٹ ہیں ریسکیو حقام کا کہنا ہے کہ چار منسلہ عمارت میں آگ اوپر کی طرف بڑھنے لگی ہے آگ نے اوپر کے حائشی اپارٹمنٹس اور ایک گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا رہائشی فلیٹس میں مجود لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ریسکیو حقام کا کہنا ہے رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوعہ کو گیرے میں لے لیا فوم کے گدوں اور میٹرز کی چھ سات دکانوں میں آگ لگی ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے آگ نے دیگر فوم کی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ایس ایس پی سنٹرل کا کہنا ہے کہ ریسکیو فلیٹس میں مجود لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نیچی مال میں لگنے والی آگ سے جلس کر ایک شخص شدید زخمی آپ کو اہم خبر سے حقا کرتے چلے کراچی میں آئیشہ منسل کے خریب دکان میں آگ لگ گئی دکانوں سے شروع ہونے والی آگ نے عمارت کو بھی لپیٹ میں لے لیا آگ فوم کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی فائر برگیٹ کا عملہ آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں مصروف آگ لگنے سے جلس کر ایک شخص شدید زخمی اسپطال منتقل کر دیا کیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ایمٹی آج جخرانی سے جی ایمٹی آج جخرانی تفصیلات سے آقا کیجئے گا جی بالکل ایشہ منزل پر دکانوں میں لگنے والے آگ کا عملہ ہے اور وہاں پر فوم کی ایک دکان میں آگ بڑھتی اور اس کے بعد آگ نے دیگر اطراف کے جو فوم کی دکانیں ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا تمام دکانوں میں فوم اور میٹریلس موجود تھی آگ چیزی سے پہلی ایک لگ جو ہے چھ سات دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے فلیرز کو بھی آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا پولیس کی باعی نفری موقع پر موجود ہے جبکہ پولیس ہے اور اس کی اداروں کی مدد سے اوپر رہائشی مارتوں میں موجود لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے تاہم ایس ایس پی سنٹر فیصل عبداللہ چاچر کا کہنا ہے کہ جو تمام آپریشن ہے اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں تاہم ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر جلدت گیا ہے جس کو تی بھی امداد دینے کے لیے مقامی ہسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جارہا ہے تاہم وہاں پر کوشش کی جارہی ہے کہ پہلے آگ پر جو ہے وہ قابو پایا جائے اور اس کے بعد یہ پتہ کیا جا سکے کہ وہاں پر دیگر بھی لوگ موجود تھے تو ان کو بھی رسکر کیا جائے تاہم جو مہر روڈ ہے ان کے چارہ اطراف تو تریفک کے لیے آم تریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تمام فائر بیزر کے ساتھ گاڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایس کنور کل بھی جو ہے آگ جانے میں محسوس ہے عمل دکھائی جا رہا ہے اچھا امتیاز بتائیے گا جو فلیٹس موجود ہیں ان میں جو لوگ موجود تھے ان کو نکال لیا کیا ہے باہفاظت اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی منکل جو اطراف میں فلیٹ ہیں جو روڈ کے اطراف میں جو فلیٹ ہیں دکانیں ان کو جو ہے وہ رسکر کیا گیا ہے وہاں پر تمام لوگوں کو رسکر کیا گیا ہے تاہم آگ جو ہے وہ ایک دکان کی وجہ سے جو ہے تہلی اور ساتھ دکانوں میں لگی اور اس کے بعد جو ہے اس نے ریائشی ایک امارت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تاہم جو ہے وہ آگ پر قابو بانے کی کوشش بھی کی جاری اور امارت میں جو بھی لوگ تھے ان کو رسکر کیا گیا تاہم جو ایک شخص جلس گیا ہے اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ دکان میں موجود تھا یا کسی امارت میں موجود تھا اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے تاہم اس کو جو ہے تشویش ناقالت میں مقامی جو وہاں پر ہسپیٹل ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے جی